کہانے کی سروات میں ہم موئی کی مین کریکٹر ہوبو کو دیکھتے ہیں درسلوے اپنی سیٹی کو چھوڑ کر دوسری سیٹی میں پیسے کمانے کے لیے آتا ہے لیکن اس سیٹی میں آنے پر وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف لوڈ پارٹ ہو رہی ہے تب ہی وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو ایک دوسری آدمی کو مارا ہوتا ہے اور ایک آدمی کیمرے سے یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے اب ہوبو کو دیکھنے کے بعد کیمرے مین اس سے بھی کہتا ہے کہ کیا تم بھی اس کی طرح مار کھا کر پیسے کمانا چاہتے ہو جس پر ہوبو اس کی بات کو اگنور کر کے وہاں سے آگے چلا جاتا ہے اور پھر آگے جانے پر اس سے ایک آدمی ملتا ہے جس کی گردن میں گٹر کا ڈکن لگاوا ہوتا ہے اور وہ چلاتے ہوئے سب سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ ورنہ ڈون اور اس کے آدمی مجھے مار دیں گے تب ہی وہاں پر ایک سبیت گاڑی کافی تیزی سے آتی ہے جسے دیکھ کر وہ آدمی اور ڈٹ جاتا ہے اور پھر وہ ہوبو سے مدد مانگنے لگتا ہے اب چونکہ ہوبو اس سیر میں نئے نئے آیا تھا اس وجہ سے وہ ان سب کے بیچ میں نئے پڑنا چاہتا تھا اور پھر وہ گاڑی وہاں پر آتی ہے جس میں سے ڈون باہر آتا ہے اور وہ اس آدمی سے کہتا ہے کہ تمہیں ڈون سے کوئی نہیں بتا سکتا اور اس کے بعد ڈون کے دو بیٹے اسکل اور یوان بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اب ڈون اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم ہمارے لکی کسٹمر ہو اور پھر ڈون کے دونوں بیٹے اس آدمی کو سڑکے گڑے میں ڈال دیتے ہیں اب ڈون ڈریک ایک کنٹیلہ تار اس آدمی کے گلے میں پیناتا ہے اور اپنے بیٹے اسکل کو گھڑی چلانے کے لیے بولتا ہے جس کا ایک ہی جٹکے میں اس آدمی کا سر دھڑ سے الگ ہو جاتا ہے اور پھر ڈون اس کے سر کو اپنی گاڑی میں لٹکا کر وہاں سے چلا جاتا ہے دراصل ڈون اس سیٹی کا سب سے کنکار آدمی ہوتا ہے جسے وہاں کے سارے لوگ کافی زیادہ ڈرتے ہیں اب سین سپٹ ہوتا ہے جہاں پر ہوبو ایک دکان کے پاس جاتا ہے جہاں پر اسے ایک گھاس کارڈنے والی مسین دکھائی دیتی ہے ہوبو اس مسین کو خرید کر اسے کچھ پیسے کمانا چاہتا ہے لیکن اس مسین کی قیمت کافی زیادہ تھی جس وجہ سے وہ نیراث ہو جاتا ہے لیکن اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دینے پر ہوبو سڑک پر بھیک مانگنے لگتا ہے تاکہ وہ ان پیسوں سے گھاس کارڈنے والی مسین کو خرید سکیں تب ہی وہاں پر ڈون کے کچھ آدمی آتے ہیں جو ہوبو کے پوسٹر پر تھوکر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک آدمی کو جبردستی ایک بار کے اندر لے جاتے ہیں تب ہی اس بار میں اسکل بھی اپنی گاڑی سے آتا ہے جسے دیکھ کر وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے بار کے اندر چلا جاتا ہے بار کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ اسکل اور اس کے آدمی بہت سارے لوگوں پر اتیا چار کر رہے تھے وہ لوگ جسے من کر رہا تھا اسے مارے تھے اور وہیں بار میں اسکل اے بھی نام کی ایک لڑکی کو بندی بنانا چاہتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ہوبو پہنچ جاتا ہے اور وہ اسے ایسا کرنے سے روکتا ہے جس کارن اسکل ہوبو کے اوپر چاکو سے وار کرتا ہے لیکن ہوبو بڑی چالک اسے اسکل کو اپنے اسٹک سے مار کر بہوس کر دیتا ہے اور وہ سیدھے اسے لے جا کر پولیس اسٹیشن میں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے جیل میں بند کرو اور پھر ہوبو وہاں کے مین پولیس صدقاری سے ملتا ہے اور اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اس سیر میں نیا ہوں لیکن اس سیر میں کافی زیادہ کرائم ہو رہا ہے اور یہ لوگ ایک دوسری کو چین سے جنہ نہیں دے رہے ہیں لیکن ہوبو کو کیا پتا کہ وہ پولیس صدقاری بھی ان سے ملاوا ہے جس کے بعد وہاں پر ڈان ڈرے کے دونوں بیٹے اسکل اور یوان آ کر ہوبو کو مارتے ہیں اور اس کے سینے میں چاکو سے اسکل لکھر اسے گھائل کر کے کچھرے میں پھینک دیتے ہیں وہ دوسری طرح اس لڑکی کو جسے ہوبو نے بچے تھا وہ سڑک پر کسی آدمی سے بات کر رہی تھی تب ہی گھائل ہوبو کسی طرح سے اس لڑکی کے پاس آ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ آدمی ترنت وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ہوبو اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میری مدد کرو جس کے بعد وہ لڑکی ہوبو کو اٹھا کر اپنے گھر پر لے کر آ جاتی ہے جہاں پر وہ ہوبو کو کہتی ہے کہ میرا نام اے بھی ہے ساتھی وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس سیر میں ڈان ڈرے گھر اور اس کے بیٹوں کا کرائم بہت ہی جدہ بڑھ گیا ہے جس سے یہاں جس کانٹ سیر کے سارے لوگ اس سیر کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے اس سیر کو چھوڑ کر جائے تو جائے کہاں اب اس کے بعد یہ بھی ہوبو کی جکم پر دوئی لگاتی ہے اور اسے آرام کرنے کے لئے بولتی ہے اب اگلی صبح جلدی اٹھ کر ہوبو اس سیر کی گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے لیکن تب بھی وہ دیکھتا ہے کہ کافی لوگ کچھ لڑکی کو پریسان کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جبردستی کر رہے ہیں اب یہ سب دیکھ کر ہوبو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر دن ہو یا پھر رات ہر سمیہ کرائم ہوتا رہتا ہے اب آگے جانے پر اسے وہ کیمرو مین ملتا ہے جو پھر سے ہوبو سے کہتا ہے کہ میں سیر میں ہی ایک ایسا آدمی ہوں جو کی خون دیکھنے کے بعد لوگوں کو پیسہ دیتا ہے اور پھر وہ کیمرو مین کہتا ہے کہ اگر یہ کانچ تم اپنے سر پر پھوڑ دوگے تو میں تمہیں 10 ڈولر دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کا ساتھ ہی کہتا ہے کہ اگر تم اس کانچ کو کھا لوگے تو میں تمہیں 50 ڈولر دوں گا اب ادھر ہوبو کو گھاس کارنے والی مسین کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے وہ تیار ہو جاتا ہے اور پھر وہ پیسوں کو لے کر گھاس کارنے والی مسین کے لیے دکان پر جاتا ہے تب ہی وہاں پر کچھ چور آ جاتے ہیں اور وہ اپنے گن کو اس دکان دار پر پوائنٹ کر دیتے ہیں اور وہ چور اسے سارا پیسہ مانگنے لگتے ہیں اب یہ سب دے کر ہوبو کو کافی گصہ آتا ہے اور اب اسے یہ ڈیش ایڈ کرنا تھا کہ وہ گھاس کارنے والی مسین کھریدے یا پھر سوڈ گن کیونکہ دونوں کا پرائس سیم ہے اب یہاں پر چوروں کو دیکھتے ہوئے ہوبو سوڈ گن لینے کا ڈیش ایڈ کرتا ہے اور گن لے کر ان سو بھی چوروں کو سوٹ کر دیتا ہے اور پھر وہ گن لے کر ترنت اس کیمرو مین کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ لوگوں کا کھون دیکھنے کے بعد اسے پیسہ دیتا تھا اور اس کیمرو کے ریل کو نکال کر اسے کھانے کو بولتا ہے جس پر کیمرو مین ریل نکال کر کھانے لگتا ہے اب ہوبو اسے گھائل کر کے ان لوگوں کو کھوجنے لگتا ہے جو کہ لڑکیوں کے ساتھ جبردستی کر رہے تھے اور انہیں ڈھونڈ کر اپنی گن سے سوٹ کر دیتا ہے اب کچھ دنوں بعد ہوبو کی چرچہ سیر میں کافی زیادہ پھیل گئی تھی اور ہوبو کا نام نیوز پیپر میں بھی آنے لگا تھا اور پھر دری دری یہ بات ڈان ڈرے کو بھی پتا چل جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کی نیوز میں بھی ہوبو کی بات چل رہی ہوتی ہے جسے ہوبو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی اچنک سے ٹی وی میں اس کیل آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو بھی مجھے ہوبو کی بوڈی لاکر دے گا میں اسے پیسوں سے مالا مال کر دوں گا اب یہ سن کر ہوبو کافی زیادہ ڈر جاتا ہے کیونکہ یہ پیسوں کے لئے اسے کوئی بھی مار سکتا تھا وہیں دوسری طرف کچھ لوگ پیسوں کے لالچ میں آ کر گریب لوگوں کو مارنے لگتا ہیں جسے انہیں بچانے کے لئے ہوبو ان کے سامنے آئیں اور وہ لوگ ہوبو کو مار کر امیر ہو جائیں دوسری طرف اے بھی رات کو اکیلے آ رہی تھی تب ہی ایک پلیس والا اس کے ساتھ بتمیجی کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ہوبو آ جاتا ہے اور اس پولیس والوں کو گولیوں سے بھون دیتا ہے اب یہاں پر ہوبو کے پیچھے کافی لوگ پڑ جاتے ہیں جس کے بعد اے بھی ہوبو کو کسی طرح سے کچھر والے ڈی بی میں چھپا کر اپنے گھر لے آتی ہے جہاں اسے ایک لڑکا دیکھ لیتا ہے اور وہ ترنت اسکل کو انفارم کر دیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اے بھی اور ہوبو اس سہر سے کئی دور جانے کا پلان کرتے ہیں تب ہی وہاں پر ایوان اور اسکل درواجی کو توڑتے ہوئے اندر آ جاتے ہیں اور ان سب کو دیکھ کر ہوبو ان سے لڑنے کی کوسس کرتا ہے لیکن ایوان ہوبو کو مار کر گھائل کر دیتا ہے وہیں دوسری اور اسکل اے بھی کو اکیلا دیکھ کر اسے پریسان کرنے لگتا ہے لیکن اے بھی پاس ہی میں رکھے کانچ کے ٹکڑے سے اس پر اٹے کر دیتی ہے جس کانوے کھائل ہو جاتا ہے اور اے بھی بھا کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے وہیں دوسری اور ہوبو بھی ایوان پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کا پیر ہائی والٹیج مسین میں ڈال دیتا ہے جس وجہ سے اسے بہتی بڑا جھٹکا لگتا ہے اور وہیں وہیں پر بیوس ہو جاتا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اسکل اے بھی کو پکڑ دیتا ہے اور ایک داردار بلیٹ سے اس کی گردن کو کارنے لگتا ہے جس وجہ سے اے بھی کے حالت پوری طریق سے بگڑ جاتی ہے تب ہی ہوبو ایوی کو بچانے کے لیے وہاں پر آ جاتا ہے اور اسکل کو گن پر لے کر ایوی کو وہاں سے باہر نکالتا ہے اور تب ہی ہوبو اسکل کو گن سے سوٹ کر دیتا ہے اور اسے ایک جلتی بس میں مرنے کے لیے ڈال دیتا ہے جس کانویہ مارا جاتا ہے اس کے بعد ہوبو ایوی کو لے کر ہوسپٹل آ جاتا ہے ایوی کے حالت بہت ہی جدہ خراب ہوتی ہے اور وہاں کے ڈاکٹر اس کا علاج کرنا سروع کر دیتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان ڈریگ اپنے بیٹے اسکل کی موت پر بہت ہی جدہ غصہ ہوتا ہے اور اب وہ ہوبو سے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہے جس کے بعد ڈان ڈریگ ہوبو کو ماننے کے لیے ریپ اور گرینڈر نام کے دو کلر کو بیستا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوسپٹل میں ایوی کو ہوس آ جاتا ہے اور وہ اپنے پاس ہوبو کو دے کر بہت ہی خوص ہوتی ہے اور پھر ہوبو ایوی سے کہتا ہے کہ مجھے اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے یہاں سے جانا ہوگا اب اس کی یہ بات سن کر ایوی کہتی ہے کہ دنیا کی ساری پروبلمز سوٹ گن سے ٹھیک نہیں ہو سکتی لیکن ہوبو وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں کلر ہوسپٹل میں آ جاتے ہیں اور سب ہی کو بری طریقے سے ماننے لگتے ہیں اب یہ سب دیا کر ہوبو کافی جیدہ گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے باکر ایوی کے پاس جانے لگتا ہے راستے میں وہاں مرے ہوئے لوگوں کی بوڈی کو دیکھتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کلر بہت جیدہ خطرناک ہیں اور جیسے ہی ہوبو ایوی کے پاس جاتا ہے تو وہ دونوں کلر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اسے گھائل کر کے باہر لے جانے لگتے ہیں ادھر ایوی کی نظر سوٹ گن پر پڑتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ کسی نے ہوبو پر حملہ کر دیا ہے جس کے بعد ایوی سوٹ گن لے کر ہوبو کو بچانے کے لیے جاتی ہے لیکن اس کے باہر آنے سے پہلے ایوی کیلر ہوبو کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد ایوی پاس ایک بندو کی دکان میں جاتی ہے اور وہاں سے کچھ ہتیار اور اپنے بچاؤں کے لیے سیڑ لے لیتی ہے اب ایوی جیسے ہی دکان سے باہر آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسے گیر لیا ہے جس کے بعد ایوی ان سب سے کہتے ہیں کہ انہیں بے گھر لوگوں کو نہیں مارنا چاہیے اور یہ کہنے کے بعد ایوی وہاں سے چلی جاتی ہے اب اگلی سین میں دکھے جاتا ہے کہ ایوی ان لوگوں کا ویلکم کر رہا ہوتا ہے جو ہوبو کو مرتوعت دیکھنے آئے تھے اب اس کے بعد وہ کلر ہوبو کو باہر نکالتے ہیں اور اس کی گردن میں گٹر کا ڈکن ڈال کر اسے گٹر میں لٹکا دیتے ہیں تب ایوی وہاں پر ایوی آ جاتی ہے اور ایوان کو اپنے گن پوائنٹ پر لے کر ہوبو کو چھوڑنے کے لئے کہتی ہے جس کے بعد ایوان بھی ڈریک کو اسے چھوڑنے کے لئے کہتا ہے اب یہ سب سن کر ڈریک کافی جیدہ نراث ہو جاتا ہے اور ایوان سے کہتا ہے کہ تم میری بیٹے بننے لائک نہیں ہو اور وہ اسے وہیں پر سوٹ کر دیتا ہے دوسری اور گرینڈر ایوی کو پکڑ کر اس کی گردن کو دبوچ لیتا ہے لیکن ایوان کسی طرح گرینڈر کو سوٹ گن سے سوٹ کر دیتی ہے اور اپنے سیل سے اس پر حملہ کر دیتی ہے ادھے ڈریک ہوبو کو مارنے کا اوڈر دے دیتا ہے لیکن ایوان جلدی سے ہی ہوبو کی گلے میں بندی ریسی کو کار دیتی ہے جس کانوے بچ جاتا ہے لیکن ڈریک ایوان کو پکڑ دیتا ہے اور اس کے ہاتھ کو ایک چلتے ہوئی مسین میں ڈالنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ پوری طرح سے جک میں ہو جاتا ہے لیکن ایوان ایک روڈ کی مدد سے ڈریک پر حملہ کرتی ہے اور اسے پوری طرح سے گھائل کر دیتی ہے اور پھر وہ جلدی سے ہوبو کو اس جگہ سے نکال کر اسے پوری طرح سے آجاد کر دیتی ہے اب کلرز کو اپنی طرف آگے بڑھتا ہے دے کر ہوبو پاس میں پڑے تیل کے ڈبے میں آگ لگا دیتا ہے جس کانوے کلی راگر نہیں بڑھ پاتا ہے اور وہیں سے واپس لوٹ جاتا ہے اب اس کے بعد ہوبو ڈریک کے پاس جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے جو اس کو گھیر لیتی ہے لیکن ہوبو کو بچانے کے لیے ٹاؤن کے سب لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں اب یہ سب کچھ دے کر پولیس جی پہ سب کو ہتیار نیچے رکھنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہاں کوئی بھی ان کی بات کو نہیں مانتا ہے ایدھر ہوبو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈریک کو سوٹ کر دیتا ہے اور اس کے ترند بعد پولیس بھی ہوبو پر فائرنگ شروع کر دیتی ہے اب یہ سب دے کر ٹاؤن کے سب لوگ پولیس والوں پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں اور انت میں ہوبو اور ڈریک دونوں مارے جاتے ہیں لیکن ہوبو نے مرنے سے پہلے سیٹی میں کرائم کرنے والے سب ہی کلرز کو مار دیا تھا اور اسی سین کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ کہانی آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا ایسے ہی اور انٹریسٹنگ ویڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانیواد